جس طریقے سے آپ مٹھائی کے ڈبے میں سے لیتے ہیں اس سے بھی زیادہ زبردست بن کے تیار ہوا ہے یقین کریں میں آپ کو اس کا ٹیسٹ نہیں کروا سکتی آپ لک سے اندازہ کر لیں کہ سو فیصد پرفیکٹ ماشاءاللہ ریسپی تیار ہوئی ہے اور میں ریزلٹ اب آپ کو دکھاتی ہوں یہ جو میں نے خوشک کر کے رکھا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اندر سے جو ہے نا یہ بلکل رسیلہ رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جھانڈی روٹی یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوئی ایک نئی اور بہت ہی فیمس پیٹھا مٹھائی کی ریسپی کے ساتھ آگرا کی فیمس مٹھائی جو ہے نا پیٹھا مٹھائی اس کو آج گھر پہ بنانے کا میں بہت ہی آسان طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اس کو بنا کے مہینوں سٹور بھی کیا جا سکتا ہے ویڈیو کو ان تک دیکھئے کہ آپ بینہ سکیپ کیا تاکہ پوری رسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ مجھ سے بھی زیادہ بہترین یہ مٹھائی گار پہ تیار کرسکیں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنے تو چلیے چلتے ہیں یہ مزیدار سی مٹھائی بنانا شروع کرتے ہیں یہ مزیدار سی پیٹھا مٹھائی بنانے کے لیے یہاں پہ ایک عدد میں نے پیٹھا لے لیا ہے جو ساڑھے چار کلوں کے قریب ہے اور میں نے اس کو لیا سبزی منڈی سے دائی سو روپے کا مجھے ملا ہے اور اب میرے علاقے میں اسے کہتے ہیں پیٹھا آپ کے علاقے میں کیا کہتے ہیں کس نام سے اسے پکارتے ہیں یہ کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا سب سے پہلے اس کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے اس کو اچھی طرح سے دونا ضرور ہے اس کے اوپر کافی ڈسٹ وغیرہ لگی ہوتی ہے اور یہ کافی سخت ہوتا ہے اس لیے بڑی جان کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو اس کو کٹنا پڑے گا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اس کو جو ہے نا ہم نے اس سے بھی چھوٹے پیسز میں کر لینا ہے کیونکہ ہمیں جو اس کا اندر والا گودہ ہے وہ بھی نکالنا ہے اور اوپر والا جو چھلکہ ہے نا وہ بھی نکالنا ہے اب اس طریقے سے ہم درمیان میں سے اسے کٹ کے اس کے اندر کا پہلے حصہ نکالیں گے بیج والا اس سے بنائی گئی جو مٹھائی ہے نا وہ آگرہ کی بہت ہی مشہور جو ہے نا وہ مٹھائی ہے اور جو آپ لیتے ہیں نا مٹھائی کے ڈبے مکس مٹھائی کے اس میں یہ پیٹھے کی جو ریسپ ہوتی ہے نا مٹھائی یہ ضرور ہوتی ہے اور بہت ہی پسند کی جاتی ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہوتی ہے یہ دیکھیں نرم والا سارا حصہ نکال لینا ہے ہم نے جو باچ جائے گا اس کے اندر اس کو بھی بعد میں ہم نے اچھی طرح سے نکال لینا ہے اب یہاں پہ جو ہے نا اس کا اوپر والا حصہ بھی ہم نکال لیں گے اور یہ سارا اچھی طرح سے نکال لیں ہے سبز کوئی رہنا نہیں چاہیے ادھر یہ بلکل ریڈی ہے اسی طرح میں سارے کو ریڈی کر کے تو الگ سے رکھتی جاؤں گی یہ دیکھیں اس کے اندر سے بھی اچھی طرح سے میں نرم والا جو حصہ نا وہ میں نے نکال لی ہے اور یہ بلکل ماشاءاللہ ایک جیسا جو ہے نا یہ ریڈی ہے یہ جو نرم حصہ نا اس کو نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ پکا ہوا حصہ ہوتا ہے بیج والا اور بہت نرم ہوتا ہے یہ ساری ریسپی کو خراب کر دیتا ہے جلدی سے گل کے پک کے تو پھر ہماری مٹھائی خراب ہوتی ہے یہ دوبارہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو ریسپی ہے نا وہ فلاپ نہ ہو سارے پیٹھے کے چھلکے وغیرہ میں نے اچھی طرح سے اتار لیا ہے اب اس کے پیس بنانے جتنے بھی پیس آپ کو پسند دینا ہے جس سائز میں اسی سائز میں آپ نے پیس بنا لینا ہے پیس بنانے کے بعد جو ہے نا ایک کانٹا لے لینا ہے اس کی مدد سے اچھی طرح جو ہے نا وہ پاس پاس کار کے اس طریقے سے چاروں اطراف میں کیونکہ جتنا ہم اچھی طرح سے اس میں کار لیں گے نا کانٹے کی مدد سے اتنا ہی چاش جو ہے نا وہ اندر تک جائے گی اور ہماری جو پیٹھے کی مٹھائی ہے نا وہ بڑی زبردست تیار ہوگی یہ دیکھیں اس طریقے سے کر لینا ہے ساتھ ہی میں نے پانی رکھا ہوا ہے اس میں ڈالتی جاؤں گی کیونکہ ایک مرتبہ پھر سے ہم نے اسے اچھی طرح سے دو لینا ہے سارے پیٹھے کو اچھی طرح سے پیسیز میں کٹ کے میں نے سیٹ کر کے دو کے تو کھلے پانی میں ڈال کے رکھ لیا ہے لائٹ کا تھوڑا بہت پرابلم ہوگا کیونکہ رات کا ٹائم ہے تو میں معذرہ چاہتی ہوں کیونکہ اس کو ہم نے ساری رات کے لیے رکھنا ہے اس لیے اس ٹائم پر بنا رہی ہوں یہاں پہ یہ چونہ ہے جو پان میں استعمال کیا جاتا ہے پان والی شاپ سے بیس روپے میں یہ والی تھیلی مجھے ملی ہے یہ ون ٹیول سپون ہمیں چاہیے یہ ڈال کے اس پانی میں مکس کر کے تو ہم نے ساری رات کے لیے اسے چھوڑ دینا یہ ڈال کے مکس کر دیں گے اور ساری رات کے لیے اسی طرح کور کر کے ہم روم ٹیمپریچر پہ اسے چھوڑ دیں گے پھر باقی کا جو پرسیجر ہے وہ ہم اگلے دن کریں گے پیٹھے کو چوننے میں ڈبوئے ہوئے پوری رات ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو جو ہے نا ہم نے نکال کے پانی میں ڈالنا ہے اس پوائنٹ پہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اچھی طرح سے چوننے والا پانی ہم نے اس کے اندر سے نکالنا ہے اس کو ہم نے تین چار پانی سے دونا ہے بلکل اچھی طرح سے ہو سکے تو اس طریقے سے دباد با کے دولیں اس طریقے سے ہاتھوں سے دباد با کے نا پھر دو کے تو اس چھنے میں رکھ دینا ہے بہت زیادہ تفصیل سے میں آپ لوگوں کو بتا دیا لیکن دکھا نہیں سکتی کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی جب آپ نے اس کو دبانا ہے نا اس طریقے سے تو اتنا زیادہ بھی نہیں دبا لینا کہ اس کی شیئے بھی حراب ہو جائے اور اب میں اس کو جو ہے نا دوبارہ سے دو تین پانی سے دوں گی لیکن اسی چھنے میں پڑا رہنے دوں گی پیٹھے کو میں نے تین چار پانی سے دو کے چھنے میں ڈال کے رکھ لیا تھا اور یہاں پہ جو ہے نا پانچ لیٹر کے قریب میں نے پانی کو اُبلنے کے لیے رکھ دیا تھا یہ ہمارا جو پیٹھا ہے نا یہ تقریباً ڈائی کلو کے قریب بچ چکا ہے باقی اس کے چھلکے اترے ہیں اندر سے گودہ نکلا ہے اب اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے پندرہ بیس منٹ کے لیے کرنا ہے ہم نے بغیر کوئی چیز ڈالے پیٹھے کو پکتے ہوئے پندرہ بیس منٹ ہو چکے ہیں یہ اچھی طرح سے پک بھی چکا ہے اور ٹرانسپیرنٹ بھی ہو چکا ہے اس سائیڈ پہ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی بہت زیادہ گرم ہے مچھوری کے ساتھ آپ کو کٹ کے یہ دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ کٹ رہا ہے اور یہ بلکل ریڈی ہے اس کو میں نکال لوں گی ایک سائیڈ پہ اب اسے سائیڈ پہ کریں گے اور دوسرا کام ہم شروع کرتے ہیں اب جتنا ہمارا ٹوٹل پیٹھا بچا ہے نا جس کو ہم نے بوائل کیا ہے اس سے آدھی چینی شامل کرنی ہے یہاں پہ میں نے سوا کلو چینی لے لیا کیونکہ ڈائی کلو کے برابر ہے ہمارا پیٹھا اور یہاں پہ ڈیڑھ کپ میں نے لے لیا پانی کا میں نے مئیرنگ کپ کے ساتھ لیا آپ اندازن بھی لے سکتے ہیں اور اس کو ہم نے پکانا ہے جب تک چینی اچھی طرح سے میلٹ نہ ہو جائے چینی جو ہے نا وہ اچھی طرح سے میلٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چاش ہماری ریڈی ہے اب یہاں پہ جو پیٹھا ہم نے تیار کر کے رکھا وہ ڈالیں گے اور آپ دیکھیں آپ ماشاءاللہ تھنڈا ہو چکے آپ کو پتا چلے گا کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے یہ دیکھیں پہلے تو باپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئی ہو اب ڈال کے ہم نے اتنا پکانا ہے کہ دو تار والی جو چاش ہے نا وہ ہماری ریڈی ہو اور اب یہاں پہ میں اس میں سبز علائچیاں بھی شامل کروں گی آپ چاہے تو ڈالیں چاہے تو سکیپ کرنے پانچ چھے ہیں یہاں پہ موں کھول کے میں شامل کر دوں گے اور میں سلسل ہلاتے ہوئے ہم نے اس کو پکانا ہے ماشاءاللہ ہمارا پیٹھا جانو وہ کافی زیادہ ہے اور کڑائی میں بڑی مشکل سے پورا آیا ہے اس لیے میں آہستہ آہستہ اسے ہلا آ رہی ہوں اس کو پکاتے ہوئے مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکے اور ماشاءاللہ بڑا اچھا تیار ہو رہا ہے لیکن ابھی ہماری جو چاش ہے نا وہ ایک تار والی بنی ہے دو تار والی نہیں بنی تو چاہے ہمیں گھنٹہ لگے پونہ گھنٹہ لگے ہم نے جب تک دو تار والی چاش نہیں نہ بنتی ہم نے اسے نیچے نہیں اتارنا اور رات کا ٹائم ہے لائٹ کا اگر کوئی پرابلم ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں کیونکہ رات کے ٹائم پر میں کام کر رہی ہوں اسے پکاتے ہوئے مجھے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکے اور اب میں آپ کو چیک کرواتی ہوں اس کی چاش یہ دیکھیں کافی لمبی جا رہی ہے دو تار کا مقصد ہوتا ہے کہ تار لمبی جائے اب یہ بلکل ریڈی ہے اور اس کو میں اتار لوں گی اتارنے کے بعد روم ٹیمپریچر پہ پہلے میں اسے رکھوں گی تاکہ اچھی طرح تھنڈا ہو جائے اوپر سے کور نہیں کرنا کہ پانی نہ چھوڑ دینا یہ والا ہمارا جو مٹھائی ہماری ہے پیٹھا ہمارا ہے تو جب روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گا پھر کور کر کے اسے رکھ دینا ہے کمز کم آٹھ دس گھنٹے کے لیے پوری رات کے لیے بھی آپ رکھ سکتے ہیں صوبہ میں ان کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کو دکھاؤں گی کہ ماشاء اللہ کتنا زبردست ہمارا عمر بابان کے ریڈی ہوا ہے مٹھائی کو پوری رات کے لیے میں نے کور کر کے رکھ دیا تھا اور ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ماشاء اللہ ریڈی ہوئی ہے اس پوائنٹ پہ جو بہت ضروری چیز ہے وہ آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ اگر آپ کی چاش پتلی ہو جائے اگر آپ نے رات کو اسے ٹھیک سے نہیں پکایا ہوگا تو چاش پتلی ہو جائے گی تو پھر آپ نے پریشانی ہونا تھوڑا اسے اور پکا لینا ہے لیکن ہماری چاش ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل گاڑی ہے تو یہ بلکل ریڈی ہوا ہے اور ماشاء اللہ اب جو ہے نا اگر تو آپ نے دو مہینوں کے لیے اسے سٹور کرنا ہے تو پھر اسی طرح آپ کسی ایسے جار میں ڈالیں جس میں پانی نہ لگا ہو لیکن اگر آپ نے کرنا ہے اسے دو ماہ سے بھی زیادہ عرصے کے لیے سٹور تو پھر آپ نے اس کو جو ہے نا اس طریقے سے الگ الگ کر کے پیس اور ان کو جو ہے نا پنکھے کی ہوا میں آپ نے چار پانچ گینٹوں کے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور یہ مکمل جو ہے نا تیار ہو جائے گا مہینوں سٹور کرنے کے لیے اور دیکھیں ماشاء اللہ کتنا ٹرانسپیرنٹ اور کتنا زبردست تیار ہوا ہے بہت ہی رسیلہ ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ جو ہے نا جس طریقے سے آپ مٹھائی کے ڈبے میں سے لیتے ہیں نا اس سے بھی زیادہ زبردست بن کے تیار ہوا ہے یقین کریں میں آپ کو اس کا ٹیسٹ نہیں کروا سکتی آپ لک سے اندازہ کر لیں کہ سو فیصد پرفیکٹ ماشاء اللہ ریسپی تیار ہوئی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا بہت ہی محنت کے بعد ایسی ریسپیز جو ہے نا وہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آتی ہوں اور یہاں پہ نا کچھ پیسیز کو میں نے یہ کیا تھا کہ جب ابھی ہماری چاش گرم تھی نا تو میں نے تھوڑی سی چاش ڈال کے چار پیس لے کے اس میں ییلو فوڈ کلر ملا دیا آپ کوئی بھی ملا سکتے ہیں اور یہاں پہ یہ تین چار پیسیز جو ہے نا یہ میں نے دو تین گھنٹے پہلے سے نا ان کو چاش میں سے نکال کے رکھ دیا تا کہ میں اس کا بھی آپ کو دکھا سکوں یہ بلکل خوشک ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اور میں ریزلٹ اب آپ کو دکھاتی ہوں اس کو آپ خوشک کر کے رکھیں گے تب بھی اندر سے رسیلہ ہی رہے گا انشاءاللہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور یہ جو میں نے خوشک کر کے رکھا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اندر سے جو ہے نا یہ بلکل رسیلہ رہے گا ماشاءاللہ بہت ہی زبردست ہماری رسپی بن کے تیار ہوئی ہے اور آپ چاہیں تو اس طریقے سے جو ہے ناریل کا برادہ لیں اس طریقے سے اس کے اوپر لگائیں اور یہ کیونکہ میں نے ڈرائے کیے ہوئے ہیں اس لیے اس کے اوپر کام لگ رہا ہے لیکن جو پیسیز جو ہے نا ہم نے ابھی فریش نکالا ہے نا اس کے اوپر جب آپ لگائیں گے نا تو یہ دیکھیں اور ماشاءاللہ چیک کریں ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ جو ریسپیز ہیں نا یہ صرف حلوائی بنا سکتے ہیں امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ لوگ کو بہت زیادہ پسندہ ہی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اگلی ویڈیو تاک کے لیے ویلی جھانڈی لوٹی کی طرف سے اللہ حافظ موسیقی